عزیز طلبہ اور طالبات نمود سہر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے لیکچر میں ہم آپ کی درسی کتاب سال دوم میں شامل ایک نظم نصیحت اخلاقی کی تشریخ کرتے ہیں اس نظم کے جو شاعر ہے وہ اکبر علابادی ناظرین اکبر علابادی پر اسی چینل کے اوپر پورا لیکچر موجود ہے اگر آپ اکبر علابادی کے متعلق تفصیلن متعلق کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک یعنی اکبر علابادی پر ہمارا جو لیکچر ہے اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو آئے پڑھتے ہیں نصیحت اخلاقی بیٹے کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور ہے ہے زندگی کا لطف تو دل کا سرور ہے گھر میں اسی کے دم سے ہے ہر سمت روشنے نازاں ہیں اس پہ باپ تو ماں کو غرور ہے خوشقسمتی کی اس کو نشانی سمجھتے ہیں کہتے ہیں یہ خدا کے کرم کا ظہور ہے اکبر بھی اس خیال سے کرتا ہے اتفاق اس کا بھی ہے یہ قول کہ ایسا ضرور ہے البتہ شرط یہ ہے کہ بیٹا ہے ہونہار مائل ہے نیکیوں پہ برائی سے دور ہے سنتا ہے دل لگا کے بزرگوں کی پند کو وقت کلام لب پہ جناب و حضور ہے برطاو اس کا صدق و محبت سے ہے بھرا اس میں نہ فریب نہ مکر و زور ہے افکار والدین میں ہے دل سے وہ شریک افکار والدین میں ہے دل سے وہ شریک ہمدرد ہے معین ہے اہل شعور ہے ہمدرد ہے معین ہے اہل شعور ہے راضی ہے اس پہ باپ کی جو کچھ ہو مسلحت سابر ہے باعدب ہے عقیل و غیور ہے رکھتا ہے خاندان کی عزت کا وہ خیال نیکوں کا دوست صحبت بد سے نفور ہے قصب کا مال کی ہے شب و روز اس کو دھن علم و ہنر کے شوق کا دل میں غفور ہے لیکن جو ان صفات کا مطلق نہیں پتا اور پھر بھی یہ خوشی تو خوشی کا قصور ہے کلیات اکبر العبادی حصہ اول تو ناظرین غزل کی حیعت میں لکھی گئی یہ نظم ہے اس نظم میں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بیٹھا جب پیدا ہو جاتا ہے تو گر والے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں وہ اس کو خدا کی نعمت سمجھتے ہیں اس پر خوشیہ مناتے ہیں اور خدا کے راستے میں صدق بھی بانڈتے ہیں خیرات بھی بانڈتے ہیں لیکن پھر اکبر العبادی کچھ خصوصیات بتاتی ہیں کہ اگر کسی بچے میں کسی بیٹے میں یہ خصوصیات موجود ہو تو اس پر خوشی منانا چاہیے میں اکبر ان باتوں سے اتفاق کرتا ہوں لیکن اگر کسی بچے میں یہ خصوصیات نہ ہو یہ صلاحیت نہ ہو تو اس پر خوشی منانا خوشی کا قصور ہے بیٹے کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور ہے لوگ بیٹے کو آنکھوں کا نور کہتے ہیں دل کی ٹھنڈک کہتے ہیں ہے زندگی کا لطف تو دل کا ضرور ہے اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ زندگی کا جو مزہ ہے وہ اسی بیٹے کی بدولت ہے اور دل کی جو خوشی ہے وہو بھی اس بیٹے ہی کی بدولت ہے گھر میں اسی کے دم سے ہے ہر سمت روشنی یعنی جس گھر میں بیٹا نہ ہو تو ظاہری بات ہے افسردہ افسردہ اور غمگین غمگین وہ ہمیابیوی اکثر رہتے ہیں لیکن جب ان میں بیٹا بھی آ جاتا ہے درمیان میں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ گھر میں روشنی ہی روشنی پھیل جاتی ہے نازاں ہیں اس پہ باپ تو ماں کا غرور ہے تو اس بیٹے پر ماں کو غرور رہتا ہے اس کو فخر ہوتا ہے اسی طرح اس کا والد جو ہوتا ہے وہو بھی اپنے بیٹے پر ناز کرتا ہے خوش قسمتی کی اس کو نشانی سمجھتے ہیں یاد رکھے کہ جس گھر میں بیٹے پیدا ہوتے ہیں عموماً اس کو خوش قسمت کہا جاتا ہے یہ ہماری روایت کا بدقسمتی سے یہ حصہ ہے کہ بیٹےوں پر وہو خوشی نہیں منائی جاتی جو بیٹوں پر منائی جاتی ہے تو یہاں کہتے ہیں کہ خوش قسمتی کی اس کو نشانی سمجھتے ہیں اسی روایت کی طرف اشارہ ہے کہتے ہیں یہ خدا کے کرم کا ظہور ہے اور آمطہ اور پر اس حدیث کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے کہ بیٹا نعمت ہے بیٹی رحمت ہے تو خدا کے کرم کا ظہور یعنی خدا کی نعمت اور خدا کی مہربانی کا ظہور اس بیٹے کو سمجھا جاتا ہے اکبر بھی اس خیال سے کرتا ہے اتفاق اس کا بھی ہے یہ قول کہ ایسا ضرور تو اکبر جو ہے وہو بھی ان باتوں سے اتفاق کرتا ہے وہ ان باتوں کا منکر نہیں ہے بیٹے کی اہمیت سے اکبر منکر نہیں ہے وہو بھی یہ کہتا ہے کہ جو لوگ آپ کہتے ہیں یہ سب ٹھیک ہے لیکن میری بھی اکارت سنو وہ کیا ہے البتہ شرط یہ ہے کہ بیٹا ہے ہنہار مائل ہے نیکیوں پہ برائی سے دون ہے اب اس سے آگے جتنی بھی شہر آ رہے ہیں ان میں ایک ایک کر کے وہ خصوصیات گنوا رہے ہیں جو کسی اچھے اور لائق بچے میں ہونے چاہیے تو یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ نمبر ون وہ بیٹا ہنہار ہونا چاہیے نمبر ٹو وہ نیکیوں کے طرف مائل اور برائیوں سے دور بھاگنے والا ہو تین خصوصیاتی اس شہر میں بیان کیے گئے اسی طرح ایک اور خصوصیت یہ ہے سنتا ہے دل لگا کے بزرگوں کی پند کو وقت کلام لگ پہ جناب و حضور ہے تو پند نصیحت کو کہا جاتا ہے وقت کلام بات کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر یا اس کی زبان پر یسر جی جناب جناب حضور اسی طرح کے باعدب الفاظ اس کے زبان سے نکل رہے ہو اور بزرگوں کی نصیحت کو وہ غور سے سنتا ہو دل لگا کے سننا غور سے سننا شوق سے سننا یہ معاورہ ہے اچھا اکثر آج کل تو خیر یہ ہے کہ بزرگ اگر کسی کو نصیحت کرتا ہے تو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ بھلا اس کو کیا پتا اس نے کیا دیکھا ہے آج کل تو نیا دور ہے نیا زمانہ ہے ہم تعلیمی آفتہ لوگ ہیں یہ بیچارے تو انہوں نے تو ایک لفظ بھی نہیں پڑا ہے یہ ہمیں کیا عقل سکھائیں گے تو اکبر العبادی کا خیال ہے کہ بزرگوں یعنی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی فند اور نصیحت کو سننا چاہیے کیونکہ یاد رکھے کہ علم دو طرح کی ہے ایک کتابوں سے علم حاصل کرنا کتابوں کو پڑھنا یہ مصنوعی علم ہے یاد رکھے اصل علم وہ ہے جو آپ نیچر سے آپ فطرت سے حاصل کرتے ہیں اور ایسا علم تجربے کی وجہ سے حاصل ہو جاتا ہے چھیک ہے روسوں کا نظریہ آپ اگر دیکھیں تو وہ فطرت کی بات کرتے ہیں کہ اصلی علم وہ ہے جو ہم نیچر اور فطرت سے حاصل کریں اور کتابوں میں جو علم حاصل کرتے ہیں یاد رکھے یہ اصلی علم نہیں ہے بلکہ اس علم کی ایک تصویر ہے ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں یا دوسروں کے کارنامے ہم اس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں انہی ہاؤ بات کہی اور پر چلی گئی برتاؤ اس کا صدق و محبت سے ہے بھرا اس میں نہ فریب نہ مکرو زور ہے برتاؤ سلوک کو کہا جاتا ہے صدق سچائی کو کہا جاتا ہے محبت محبت ہے یعنی وہ جو سلوک کرتا ہے اس کا جو کردار ہے وہ سچائی پر مبنی ہے وہ محبت پر مبنی ہے اسی طرح اس کے کردار میں نہ دھوکہ ہے فریب مکر ایک ہی چیز ہے دھوکے کو کہا جاتا ہے مکر اموراً چال کسی کیلئے بچانا اسی طرح کسی کیلئے غلط تجبیریں بنانا کسی کو پسانی کیلئے جالے بچانا تو اس کو مکر کہا جاتا ہے اسی طرح فریب تقیباً سیم لفظ ہے زور جھوٹ کو کہا جاتا ہے عربی کا لفظ ہے تو اس شخص یا اس بیٹے کے کردار میں دھوکہ اور جھوٹ بھی نہ ہو بلکہ اس میں صدق اور محبت ہو نیکسٹ ہے افکارِ والدین میں ہے دل سے وہ شریک ہمدرد ہے معین ہے اہلِ شعور ہے افکارِ یعنی ان کے والدین کی جو سوچ ہے ان کے جو خیالات ہے وہ اس میں دل سے شریک ہوتا ہے تو دل سے شریک ہونا یہ بھی مہاورہ ہے یعنی جذبے اور شوق کے ساتھ اس میں شامل ہو جانا صرف بعمرِ مجبوری شامل ہونے ہی ہونا کہ آپ یہ کہیں کہ اب کیا کرے ہمارے والدین ہیں ان کی بات نہ سنے تو ناراض ہو جاتے ہیں مطلب کوئی مجبوری کی وجہ سے آپ اس میں شامل ہو جاتے ہیں مجبوری کی وجہ سے نہیں دل سے جذبے سے شوق سے محبت سے آپ ان کے سوچ اور ان کی فکر میں شامل رہتے ہیں اسی طرح والدین کا ہمدرد ان کے درد میں شریک ہونا معین مددگار کو کہا جاتا ہے ان کا ہاتھ بٹھانے والا اور اہل شعور اقلمن تو یہ بھی خصوصیات بتا رہی ہیں اسی طرح راضی ہیں اس پہ باپ کی جو کچھ مسلحت سابر ہے باعدب ہے عاقیل و غیور اچھا باپ کی جو مسلحت ہو وہ اس کیلئے جو کچھ بھی پسند کرتا ہے اس کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے یہ اس پہ راضی ہوتا ہے اس سے اختلاف رائے نہیں رکھتا اس سے اختلاف نہیں کرتا اسی طرح سبر کرنے والا ہیں سابر باعدب ہے عاقیل اقلمند ہے اور غیور غیرتمند بھی ہے رکھتا ہے خاندان کی عزت کا وہ خیال نیکوں کا دوست صحبت بد سے نفوع ہے تو خاندان کی عزت کا بھی خیال رکھتا ہے کسی ایسی سرگرمی میں وہ ملوث نہیں ہوتا جو اس کے لئے اور اس کے خاندان کیلئے بدنامی کا باعث بنے اسی طرح وہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان سے وہ دوستی کرتا ہے اور صحبت بد لوگوں کی مجلس سے وہ دور رہتا ہے نفرت کرتا ہے نفور نفرت کرنے والا قصب کمال کی ہے شب و روز اس کو دھم علم و ہنر کے شوق کا دل میں غفور ہے قصب کمال وہ قصب و روزی کمانے کیلئے کوئی بھی پیشہ آپ اختیار کرتے ہیں لیکن قصب کمال اس کو کہا جاتا ہے جو جائز طریقہ ہو تو شب و روز دن رات اس کو دھن محنت کرتا ہے اس کا شوق اس پہ سوار رہتا ہے علم و ہنر کے شوق کا دل میں غفور ہے اور اس کی دل میں علم و ہنر سیکھنے کا بھی جذبات موجود ہوتے ہیں لیکن جو ان صفات کا مطلق نہیں پتا اب صفات انہوں نے بیان کی ہے اگر بیٹے میں یہ صفات موجود نہ ہو اس کو ان صفات کا پتہ تک ہی نہ ہو اور پھر بھی ہے خوشی تو خوشی کا خصور ہے اور پھر بھی اگر اس کے والدین اس کے گھر والے اس کے بھائی اس کی بہنیں خوشیہ مناتی ہے تو یہ ان کا قصور نہیں ہے خوشی کا قصور ہے ٹھیک ہے تو یہ آخری بند میں مزاہیہ پیرایا اختیار کرنے کی اکبرالعبادی نے کوشش کی ہے ڈیر سٹوڈنٹن نصیحت اخلاقی نظم تھی آپ کے درسی کتاب میں شامل اکبرالعبادی اس کے شاعر تھے اس کی تشریح اور تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں اگلے لیکچر میں ہم حفیظ جالندری کی نظم ہے جلوے سہر وہو پڑھیں گے اس کی تشریح کریں گے اس کی وضاحت کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اس چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہیں تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں اپنے ہم جماعت دوستوں کو بھی اس چینل اور ان لیکچر کے بارے میں بتا دیجئے تاکہ ان کا بھی کچھ بھلا ہو جائے میں اجازت چاہتا ہوں اللہ نگہ بہا موسیقی موسیقی